اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو بیک میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے ٹرائی میٹا بول سیرپ کی انفورمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا استعمال ویٹ گرن کے لیے بہت زیادہ کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر یہ والا سیرپ ریکمنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سیرپ کا استعمال کن کن مریضوں میں کیا جاتا ہے اس کے یوزیز کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے کون سے کومن سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو اس سیرپ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے جو نئے دوست میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس سیرپ میں آپ کو ویٹامین بی ون ویٹامین بی سکس ویٹامین بی ٹویل اس کے علاوہ سائپرو ہپٹاڈین جو کے انٹی ہسٹامین ہے کارنی ٹائن اور لائسین بھی مل جاتا ہے یہ تمام ایسے انگریڈینس ہیں جن کی مل کر آپ کو بہت سارے فائدے پہنچاتی ہے ٹرائی میٹابول کا سیرپ وہ لوگ بہت استعمال کرتے ہیں جن کو بھوک بہت کم لگتی ہو یا جو انڈر ویٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں یا جن کو بھوک لگنا بلکل بند ہوگی ہو اس کی وجہ سے وہ دن با دن کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو ڈاکٹر ان مریضوں کو ٹرائی میٹابول جیسے سیرپ ریکمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ویٹ گین کرایا جائے اس سیرپ کے استعمال سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ویٹ گین کرایا جاتا ہے وہ لوگ جو اپنے وزن کو لے کر بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سیرپ کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں جو پاودر کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو کھول کر سیرپ کی بوتل میں ڈال لیں اور پھر استعمال کر لیں جب بھی استعمال کریں اس کو بوتل کو اچھی طرح حلال ہے یعنی پاودر اچھی طرح حل ہو جائے سیرپ کا استعمال ہمیشہ ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی عمر اٹھالہ سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کا استعمال دن میں تین مرتبہ کر سکتے ہیں اس سیرپ کو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے آپ نے دو چمچ کھانا کھانے والے دو بڑے چمچ استعمال کرنے ہیں دن میں تین دفعہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کی عمر ساتھ ساتھ سے بارہ سال کے درمیان ہے وہ اس کا استعمال دن میں دو دفعہ کر سکتے ہیں یعنی کہ دو بڑے کھانے کے چمچ کھانا کھانے سے پہلے دن میں دو دفعہ استعمال کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کی عمر ساتھ سال تک ہے وہ پانچ ایمل کا استعمال دن میں دو سے تین دفعہ ڈیوائیڈڈ ڈوز میں کر سکتے ہیں یہ تھا اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اب بات کرتے ہیں اس سیرپ کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں اس سیرپ کے استعمال سے آپ کو نیند آ سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے آپ کو قبض ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے اگر آپ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بوپ میں بھی اضافہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے یہ سائیڈ فیکٹس ان لوگوں پر بہت ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ میڈیسن ایز اگوڈ استعمال کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کون سے لوگ اس کا استعمال احتیاط سے کریں وہ لوگ جن کو اس کی کمپوزیشن سے الرجی ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں حاملہ خواتین اس کا استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے اس کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جن کو ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے یا جن کو کالے موتیا کا مسئلہ ہے یا وہ لوگ جن کو ہائی روڈ کا مسئلہ ہو وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی